اچھا آپ کی پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا کیا خیال ہے کس کو جیتنا چیئے بائیڈن کو یا ٹرمپ کو میں نے اس کا مشورہ نہیں کیا نہ مجھے پتہ ہے کیا لائے نہیں لیکن جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے ایز ایز پاکستانی میں بات کرتا ہوں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور آصر زرداری صاحب کی بائیڈن کے ساتھ بڑی اٹھک بیٹھ گوشن ہیں میرا خیال میں بائیڈن کا آنا مسلم دنیا کے لیے اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ ٹرمپ کی جو سیاست تھی وہ بنیاد تھی نفرت تصادم تضاد تقسیم لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے پرائیمسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس کی بڑی دوستی ہوگی تو اسلام دعا ٹھیک اچھی ہے اس کی موڈی کا بھی بڑا یار ہے وہ بلکہ موڈی کا نظریاتی یار ہے وہ وہ بھی تاثب کی بنیاد پر موڈی کی سیاست ہے ٹرمپ کی بھی وہی سیاست ہے تو وہ یاری دوستی تو یہ ایسی ہوتی ہے لیکن اس کے مفادات جو ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ بالاتر ہوتے ہیں یہ ذاتی یاری دوستی سے اچھا عدلی بباس ہے آپ کو آپ کی ذاتی رائے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ بائیڈن جیتے گا آپ کے خیال میں لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا کافی ایک اچھا انٹریکشن ہو گیا تھا ٹرمپ سے تو خان صاحب تو یہی چاہتے ہوں گے کہ ٹرمپ دوبارہ جیت جائے دیکھیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے دونوں میں سے کوئی بھی آجائے پاکستان یا اس خطے کی پولیسی چینج نہیں ہوگی دونوں آئیں گے وہ ابھی بھی افغانستان سے نکلنا چاہیں گے تو جو پیس ڈائلوگ ہے وہ دونوں سپورٹ کریں گے دوسری بات یہ کہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رہے گا کیونکہ انڈیا is a foil to China تو وہ انڈیا کا جھکاؤ رہے گا انڈیا کی بڑی مارکٹ ہے انویسمنٹس ان کی زیادہ ہیں ہاں جو ایک فیکٹر ہے جو بڑی اوپن لی بائیڈن نے جب میں اس کا رن اپ دیکھ رہی تھی کیا تھا اس نے کشمیریوں کا ایک بڑا کلیر سٹانس لیا اس نے کہا کہ فریڈم فائٹرز ہیں یہ برڈ یوز کیا بائیڈن نے کہا ہاں بائیڈن نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو کشمیری سٹانس ہمارا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو اتنا ان کے لیے بہت ہی مائنر چیز ہے کوئی خاص نہیں ہوگا لیکن کم از کم وہ اس کے گینسٹ نہیں ہوگا اس کی تو دونوں میں سے جو بھی آئیں پاکستان کی پولیسی ابھی چونکہ ہمارا افغان پیس کا ہمیں ان کو ضرورت ہے ہماری وہ ان کا وہی سٹانس ہوگا اور جنرلی اگر آپ دیکھیں باراک اباما کا سوری ٹو سے بٹ اس کا سمجھا جاتا تھا کہ بڑا سولہ جو ہے سب سے زیادہ وارز اس نے کی سب سے زیادہ اس نے نیوکلیر آمز بیچی ساری دنیا میں اور اس لیے یہ کہنا کہ جی ایک یا دو یہ نہیں کریں گے یہ وہ اپنا انٹرس دیکھتے ہے which is fine لیکن ہمیں جو بھی آ جاتا ہے وائٹ ہاؤس میں ہمارے پاس جو اس وقت ایک منور آیا ہوا ہے کہ ہم افغانستان میں بھی پیس لا رہے ہیں ہم ایران کے اندر بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹینشن کم ہو ہمیں اس اسی سٹان سے آگے چلنا چاہیے